بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوینٹس آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے پہلے چپٹر کا ایکسرسائز 1.3 کے ریمیننگ قویشنز کو سال کرنے ہی کوشش کریں گے قویشن نمبر 5 ہے 3x ریسٹ پور مانس 2 پلس 5 that is equal to 8x ریسٹ پور مانس 1 تو میں اس کو کوڈرٹی کی قویشن میں کنوائٹ کرنے ہی کوشش کرتا ہوں with the help of substitution method تو رائٹ ہنڈ سیڈ پہ جو 8x ریسٹ پور مانس 1 اس کو لیفٹ ہنڈ شیڈ پہ لے کے آتے ہیں تو یہ دیتا ہے 3x x کی پاور مانس 2 کو ہم سپلٹ کر سکتے ہیں x کی پاور مانس 1 کا سکیر کیونکہ پاور پاور سے ملٹیپلا ہوتے ہیں مانس 1 ملٹیپلا بے 2 کریں گے تو x کی پاور مانس 2 دیتا ہے آگے 8x مانس 1 پلس 5 is equal to 0 یہاں بھی x ریسٹ پور مانس 1 آ رہا ہے یہاں بھی x ریسٹ پور مانس 1 آ رہا ہے تو ہم اس x ریسٹ پور مانس 1 کو لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ y کے برابر ہے آپ اس ایکویشن نمبر 1 میں جس جگہ پہ x مانس 1 آ رہا ہے اس جگہ پہ y ٹیبلٹ کر دیں تو ایکویشن بن جاتی ہے 3y سکیر مانس 8y پلس 5 is equal to 0 تو آپ کے پاس یہ سٹینڈر فارم آو قوارڈٹ ایکویشن بن چکی ہے 3y سکیر مانس 8y پلس 5 is equal to 0 آپ اس کو چاہیں تو فیکٹرائزیشن کے ذریعے سال کریں آپ اس کو چاہیں تو قوارڈٹک فارمولا کے ذریعے سال کریں آپ اس کو چاہیں تو کمپلیٹنگ سکیر کے میٹھڈ سے بھی سال کر لیتے ہیں لیکن میں اس کو فیکٹرائزیشن کے میٹھڈ سے سال کرتا ہوں فیکٹرائزیشن کے میٹھڈ سے سال کرنے کے لیے آپ پہلی اور آخری ٹرم کو ملٹیپلائی کریں تو پلس کا 15 دیتا ہے ایسے دو نمبر تلاش کریں جن کو ملٹیپلائی کریں تو پلس کا 15 دے اگر دو نمبر کا پروڈرک پاسٹیو آ رہا ہے it means کہ وہ دونوں نمبر یا تو پاسٹیو ہوں گے یا پھر نیگٹیو ہوں گے تو دیکھتے ہیں وہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی درمیان والٹر ایسے دو نمبر تلاش کریں جن کو ملٹیپلائی کریں تو 15 ہے ایڈ یا سپٹریکٹ کریں تو 8 ہے تو میرے پاس وہ جو سوٹیبل پیئر بنتا ہے وہ 3&5 بنتا ہے کیونکہ 3&5 کو ملٹیپلائی کریں تو 15 دیتا ہے ایڈ کریں تو 8 دیتا ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ 3&5 یا تو دونوں نیگٹیو ہوں گے یا پھر دونوں پاسٹیو ہوں گے کیونکہ دونوں کا پروڈرکٹ پاسٹیو 15 آنا چاہیے درمیان والٹرم کیونکہ نیگٹیو ہے اس وجہ سے 3&5 دونوں نیگٹیو رکھیں گے پہلے دو پیئر میں سے 3Y کامل نکالیں تو ایدھر باگی بات جاتا ہے Y ایدھر باگی بات جاتا ہے مانس 1 اگلے پیئر میں سے مانس 5 کامل نکالیں باہر نیگٹیو کامل لے رہے ہیں اندر کا سائن چین ہو جائے گا Y مانس 1 that is equal to 0 ان دونوں میں سے Y مانس 1 آپ کامل لیں ایدھر باگی بات جاتا ہے 3Y ایدھر باگی بات جاتا ہے مانس 5 that is equal to 0 دو نمبرز کا پروڈرکٹ equal to 0 اور ایڈ میں ان دونوں میں سے کوئی ایک 0 کے برابر ہوگا Y مانس 1 is equal to 0 اور 3Y یہاں پہ value Y کی turn میں آ رہی تو میں نے یہاں پہ Y کی جگہ پہ value put کرنی ہے Y کی value ہم نے let کی تھی X raised power minus 1 تو یہاں پہ آ جائے گا X raised power minus 1 Y کی جگہ پہ value value میں put کرتے ہیں X کی power minus 1 ہے نیچے جا کے power is کی positive ہو جائے گا تو یہ 1 over X ہو جائے گا جس کا denominator کوئی نہیں ہوتا اس کا denominator 1 ہوتا ہے اس کو reciprocate کرتے ہیں ہم یہ cross multiply کر کے بھی کہہ سکتے ہیں reciprocate کریں گے تو نیچے والا اوپر چلا جاتے ہیں تو اندر والا بھی نیچے والا اوپر چلا جائے گا تو X over 1 is equal to 1 over 1 دیتا ہے X کی value 1 آ جاتی ہے یہاں پہ دوسری value میں Y کی جگہ پہ put کرتے ہیں X raised power minus 1 تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا آتے ہیں X کی power minus 1 that is equal to 5 over 3 پھر وہی بات X کی power negative ہے denominator میں جا کے X کی power positive ہو جائے گی X کی value find کرنی کیلئے میں ان دونوں سائٹ کو reciprocate کرتے ہوں یہ cross multiple ہے بھی کر سکتے ہیں X over 1 that is equal to 3 over 5 تو یہاں سے میرے پاس X کی value آتی ہے وہ 3 over 5 آتی ہے تو میرے پاس جو solution set آ رہا ہے وہ 1,3 over 5 آ رہا ہے next part number 6 کی طرف move کرتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس 2X square plus 1 plus 3 over 2X square plus 1 that is equal to 4 equation number 1 ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ بھی وہی چیز ہے جو یہاں پہ ہے تو ہم اس کو let کر لیتے ہیں 2X square plus 1 that is equal to Y تو یہ بھی Y بن جائے گا اور یہ 3 over Y that is equal to 4 equation number 1 میں جب 2X square plus 1 کی جگہ پہ Y پوٹ کریں گے دونوں سائٹ پہ Y سے multiply کریں تو یہ دیتا ہے Y square plus 3 that is equal to 4 Y تو پلس کا 4 Y در آ کے negative ہو جاتا ہے Y square minus 4 Y plus 3 is equal to 0 against standard form of quadratic equation بن چکی ہے آپ اس کو چاہیں تو quadratic formula سے سال کر لیں completing square میں اس کو factorization سے سال کروں پہلی اور آخری term کو multiply کریں تو plus 3 Y square آتا ہے تو ایسے دو نمبر تلاش کریں جن کو multiply کریں تو plus 3 Y square add یا subtract کریں تو minus 4 ہے کیونکہ دو نمبر کا product positive آ رہا ہے تو وہ دونوں نمبر یا تو positive ہوں گے یا پھر negative ہوں گے تو میرے پاس جو suitable number آتے ہیں وہ Y and 3 Y آتا ہے اگر Y اور یہ دونوں negative ہوں گے کیونکہ minus Y multiply بھی minus 3 Y کریں تو وہی 3 Y square دیتا ہے اور اگر ان کو دونوں کے sign same add کریں تو minus 4 Y آتا ہے Y square plus 3 minus 4 Y کے جگہ پہ آ جائے گا minus Y minus 3 Y پہلے دو میں سے Y common نکالیں ادھر Y بچ جائے گا ادھر minus 1 بچ جائے گا ادھر سے minus 3 common نکالیں ادھر باقی بچ جائے گا Y minus Y دونوں رجلال same دونوں میں سے کوئی ایک 0 پہ برابر ہوگا Y minus 1 is equal 0 اور Y minus 3 is equal 0 یہاں سے Y کی value آتی ہے یہاں سے Y کی value 3 آتی ہے ہمارا question X کی term میں تھا یہاں پہ Y کی جگہ پہ value put کریں جو کہ ہم نے let کی تھی Y equal to 2X square plus 1 plus 1 plus 1 ادھر جا کے negative ہو جائے 2X square is equal 0 x square is equal 0 taking square on both side x is equal 0 آرہا میرے پاس ایک value تو یہ آگئے دوسری value یہاں پہ Y کے جگہ پہ put 2X square plus 1 that is equal to 3 آرہے plus 1 ادھر جا کے negative ہو جائے 3 minus 1 2 دیتا دونوں side پہ 2 کو دیوائیڈ کریں x square is equal to 1 دیتا taking square کریں x is equal to plus minus 1 negative 1 and positive 1 solution set آرہے minus 1 0 and 1 پھر ہم move کرتے part number 7 x over x minus 3 plus 4 x minus 3 x that is equal to 4 اگر ہم غور سے دیکھیں x x minus 3 x مانس 3 x یہ اس چیز کا reciprocal ہے یہاں پہ موجود ہے پہلی term کا reciprocal دوسری term میں موجود ہے تو میں let کرتا ہوں x over x minus equal to y اس کا reciprocal لیں x minus 3 over x that is equal to 1 y ہو جائے گا یہ دونوں values ہم equation number 1 میں put کرتے اس کی جگہ پہ y آ جائے گا plus 4 x اور یہ ساری چیز 1 over y کے برابر ہے تو اس کی جگہ پہ y سے multiply کریں گے y square plus 4 y left hand side پہ آ جائے y square minus 4 y plus 0 اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ complete square y minus 2 y minus 2 whole square that is equal to 0 ticking root on both side y minus 2 is equal to 0 y is equal to plus 2 x term we put y y y value x over x minus 3 and 2 x multiply x is equal to 2 x minus 3 x is equal to 2 x minus 6 x is equal to x x term x x x x left hand side 2 x minus x x x x equal to 6 and this is part 2 next lecture in the next video will be